مدی پردیش کے سی ایم ڈاکٹر مہن یادو کے بننے کے بعد پردیش میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ رازدھانی بھوپال کے بعد ایک اور سی ایم ہاؤس بنائے گیا ہے بھوپال کے بعد اجزن میں بھی سی ایم ہاؤس بنانے کے بعد اب اجزن میں ہی مدی پردیش کی رازدھانی بنانے کی مانگ اٹھنے لگی ہے ساتھی دیش کی رازدھانی یودیاں میں بنانے کی مانگ کی جا رہی ہے اسی کو لے کر شری شری ایک ہزار آٹھ مہمان لیشوار سوامی مدو سودن آنند مہارات سے شری مہاکا لوگ ٹی وی کے سنسطہ پرک مکیز دھاکر نے خاص بات کی سنی انہوں نے کیا کچھ کہا ابھی اس کے ساتھ ابھی اور ایک کوششن ہے کہ آجاد بھارت میں جب مدیپردیس کی اسطحپنا ہوئی تھی اور جب سے اسطحپنا ہوئی تو رازدھانی مدیپردیس کی بھوپال رہی ہے اور سی ایم ہاؤس ابھی تک نہیں تھا اور اجین میں آیا ہے پہلے بار مہون یادو جی مدیپردیس کے مکھے منتری بنے ہیں اور وہ اپنے گرہ چھتر میں سی ایم آفیس بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کیا آپ بولنا چاہیں گے کہ رازدھانی بھوپال کی جگہ اجین بنے دیکھیں مدیپردیس کی اسطحپنا سے لے کر کے ابھی تک اگر یادی مکھے منتری نیواز بھوپال رہا ہے اور بھوپال پردیس کی رازدھانی رہی ہے پہلی بار بھگوان مہاکال کی بھومی جو ایک طرح سے مدیپردیس کی سانسکرتک رازدھانی بھی مانی جاتی ہے اور یہاں سے یادی مدیپردیس کے مکھے منتری بنتے ہیں تو میں تو یہی چاہوں گا کہ مدیپردیس کے مکھے منتری سے یہی آگرہ کروں گا کہ مدیپردیس کی رازدھانی اجین بنائی جائے کیونکہ وہ سانسکرتک رازدھانی بھی ہیں اور یادی اجین میں مدیپردیس کی رازدھانی ہوتی ہیں تو اس سے پردیش کی آرثک انتی بھی ہوگی اور ساتھی سانسکرتک انتی بھی ہوگی اور سناتن دھرم کو پردیش میں مجبوطی بھی ملے گی اور اسی کے ساتھ میں ہم تو یہ چاہیں گے کہ بھوش میں بھارت کی راجدانی ایوڈیا ہو تو چونکہ بھارت بھومی کے راجہ بھگوان پرابو شری رام تھے اور کسی کالانتر میں پہلے پراشین کال میں ایوڈیا پورے دیش کی راجدانی ہوا کرتی تھی اب چونکہ پرابو شری رام ایوڈیا میں استحفیت ہو گئے ہیں تو دیش کی راجدانی ایوڈیا ہو اور پردیش کی راجدانی اجین ہو تو اس سے پردیش کا اور دیش کا وکاس ہی ہوگا اب ایک اور سوال کی ایوڈیا میں رام لالہ ویراجد ہو گئے ہیں تو اب آگے کیا سناتن دھرمکو لے کے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آگے ایوڈیا میں کیا ہونا چاہی اور بھارت میں کیا ہونا چاہی ایوڈیا میں پان سو ورش کے سنگرش کے بعد لاکھوں سناتنیوں کی شردھا آستہ تپشہ اور سادو سنتوں کے اتھک پریاست سے پرابو شری رام کے استحفنا ہوئی بھارت کے یشیسوی پردھان منتری ناریندر مہدی جی نے جو ایتھیاسک کار کیا ہے اب ہم دیش کے پردھان منتری جی سے یہی انوروت کریں گے کہ جلد سے جلد جعان واپی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو مطورہ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو اور اسی کے ساتھ میں دیش میں جتنے بھی پراجین پوراتن سناتن کے مندیر ہیں جہاں جہاں پر بھی ایسی استطی پرستی ہیں وہاں وہاں پر ترنت روپ سے پربھاو سے ان مندیروں کو بکت کیا جائے اور میرا یہ ماننا ہے کہ مطورہ کاشی کا جو مسئلہ ہے ابھی وہ کورٹ میں ہے اگر کورٹ اس کا حل کر دے تو ٹھیک ہے ورنہ ایک دن کا کل سمجھ لگے گا جس دن لاکھوں کروڑوں سناتنی ایک نشید تارک پر کاشی اور مطورہ میں ایک کتریت ہو جائیں گے اسی دن ایک گھنٹے میں یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اس لیے دیش کے سناتنی جنتا کو کاشی اور مطورہ کے ساتھ ساتھ دیش میں ابھی کئی ایسے مسئلے ہیں ان کو بھی سماپت کرنے میں آگے آنا چاہیے اور پناہ بھارت میں پراشن سناتن کی جو پورا تن دھرور ہے ان کی اسطحپنا کرنا چاہیے ایک اور میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اپنے بھارت کا جو تیرنگا ہے وہ کانگریس پارٹی کا بھی جھنڈا ہے تو یا تو کانگریس بدلے یا تیرنگا بدلے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیے دیکھئے 1947 میں دیش آجاد ہوا جب دیش آجاد نہیں ہوا اس سے پہلے اگر ہم اتھیاس کو پڑے گردوں کو اور شاستروں کو پڑے تو بھارت کا جو سانسکرتک دھوج تھا وہ بھگوہ ہے پربو شری راب کی ایوڈیا پر بھی بھگوہ دھوج تھا ان کے رت پر بھی بھگوہ دھوج تھا وہاں سے اگر آگے چلیں تو دعاپر میں بھگوان سری کرشن کی دواری کا پر بھی بھگوہ دھوج تھا وہاں سے اور آگے چلیں تو شیوہ جی کے رت پر مہارانہ پتاب کے محل پر جھانسی کی رانی کے رت پر اور وکرما دت کے محل پر ہمیشہ بھگوہ ہی رہا ہے تو کہیں نہ کہیں میں یہ مانتا ہوں کہ بھارت کا جو راشتی دھوج سانسکرتک دھوج ہے وہ تو بھگوہ ہے گنی سو سیتار اس میں جب دیش آجاد ہوا تو اس سمئے دیش کا تیرنگا راشتی دھوج کے روپ میں بنایا گیا اگر ہم دیکھیں تو کانگریس پارٹی کا جو جھنڈا ہے وہ بھی تین رنگوں کا ہے اور دیش کا جو راشتی دھوج ہے وہ بھی تیرنگا ہے تو کہیں نہ کہیں پچھلے ستر سالوں سے کانگریس نے اپنی پارٹی کا جو جھنڈا ہے اس کو دیش کی جنتہ کے ہاتھ میں تھما دیا تو یا تو کانگریس اپنا جھنڈا بدل دے یا پھر دیش کا جھنڈا بدلا جائے اور میں تو یہی چاہوں گا کہ بھگوہ دھوج جو ہیں وہ راشتی دھوج بنے اور جس دن دلی کے لال کلے پر بھگوہ لہرہ دیا جائے گا اس دن ہندو راشت کی اسطہپنا ہو جائے گی بھگوہ دھوج کیول مندیر پر ہی کیوں دیش کا جھنڈا اور دھرم کا جھنڈا الگ الگ کیوں ہیں بھگوہ دھرم کا جھنڈا بھی ہو بھگوہ دیش کا جھنڈا بھی ہو اور جو پچھلے ستر سالوں سے کانگریس نے جو سڑی انتر کیا ہے کہ اپنی پارٹی کا جھنڈا بنا کر کے دیش کو تھوپ دیا تو یا تو دیش کا جھنڈا تیرنگا ہونا چاہیے یا پھر کانگریس اپنا جھنڈا بدل دے دونوں میں سے ایک کام ہونا چاہیے اس لئے میں تو یہ ہی چاہوں گا کہ بھگوہ ہی دیش کا راشتی دھوج ہو کیونکہ تھا اسے تو کوئی نئی بات ہے نہیں پراشن کال سے سدیو سے بھگوہ لگتا آ رہا ہے بھگوہ ہی پوجنی ہے تو بھارت کی سانسکرتک دھرور سانسکرتک دھوج کے روپ میں اور راشتی دھوج میں بھگوہ کی سدیو پوجا ہوئی ہے اور بھگوہ تیاغ کا پرتیخ ہے اور بھارت نے سدیو اپنے دھوج کے مادیم سے وشو کو تیاغ کی پریڑنا اور تیاغ کی شکشہ اور تیاغ کی بھاونا سکھا